اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ امیر کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو ہم بات کریں گے سیرپ ملٹی بیونٹا کے بارے میں سیرپ ملٹی بیونٹا کس چیز کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے اگزارش ہے جس نے ابھی تک میرے چینل سسکرائب نہیں کیا جلدی سے میرے چینل سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بلن کو پریس کر لیں تاکہ آنواری تمام میڈیسن کے ریلیٹر ویڈیو آپ تک بھر وقت پہنچی رہیں چلتا دوستو چلتے ہم نے ٹاپک کی طرف تو برین ہے ملٹی بیونٹا اور اس کی پریس کی بات کیجئے تو ایک سو چار روپے ایک سیرپ کی پریس ہے جو کہ ایک سو بیس ہیمیل میں ہوتا ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے بہت آسانی مل سکتا ہے دوستو اس کی کمپنی کی بات کرتے ہیں ماؤڈ ڈاؤن کی فارما سے تیار کرتی ہے جو کہ اچھی کمپنی اور اچھی میڈیسن پروائیڈ کرتی ہے دوستو یہ اورنج فلیور میں یہ سیرپ ہوتا ہے کیونکہ اکثر جو ویٹیمن کے سیرپ ہوتے ہیں وہ بہت ہی بے ذائقہ سے ہوتے ہیں جو کہ پینے میں بھی مشکل ہوتی ہے تو یہ اورنج فلیور میں یہ سیرپ ہے جو کہ بچے یا بڑے بزرگ بہت آسانی سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اب بات کرنے اس میں مجور ویٹیمن کے بارے میں کہ اس میں کون کون سے ویٹیمن پائے جاتے ہیں دوستو اس میں ویٹیمن اے ویٹیمن ڈی ویٹیمن بی ون ویٹیمن بی سیکس ویٹیمن بی ٹیویل اور ویٹیمن سی اس میں پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری بوڈی کے لئے بہت ہی اہم ہے دوستو پات کرنے تو اس کے بینیفٹ کے بارے میں کہ ہم اسے کن کن امراض میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوست اگر آپ کو ان وائٹیمن کی کمی ہو تو آپ اس کے لئے سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایسی خوراکیں نہیں کھا رہیں اس کی وجہ سے ہم یہ وائٹیمن آثر کر سکتے ہیں یا آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہو رہی ہے تو اس کے لئے بھی آپ اس سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ کے ہیر فال ہو رہے ہیں یعنی کہ ہیر بال گرتے ہیں یا بال جرتے ہیں کمزوری کی وجہ سے تو اس کے لئے بھی آپ سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کی نظر بہت زیادہ ویک ہو رہی ہے آنکھوں کے نیچے بلیک ہلکے پرنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ بھی سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کے مصوروں میں سے خون آتا ہے کمزوری کی وجہ سے تو آپ اس کے لئے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں دانتوں میں درد رہتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے تھکاوت ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو تھکاوت ہونا محسوس شروع ہو جاتی ہے جس میں بھی درد ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ اس کے لئے بھی سیدھو کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سستی ہوتی ہے خون کی بہت زیادہ کمی ہے ایچ بھی بہت زیادہ کم ہونے شروع ہو گئے بھی پی لو رہنا شروع ہو گئے چکر آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ اسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسی رنگت اگر آپ کی رنگت پیلی ہو تو اسے وائٹ کرنے کے لئے یا سورخ کرنے کے لئے بھی آپ سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں واتمن سی پائے جاتا ہے جو کہ سکن کی ہیلتھ کے لئے بہت ہی بہترین ہے اگر آپ کی سکن مرجعی مرجعی رہتی ہے یا چہہیاں چہرے پر بڑھنا سٹار ہوگی ہیں یا چہرہ مرجعی رہتا ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے آپ سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے دوست اگر آپ کے ہاتھ پہ سن ہوتے ہوں تو اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بچوں میں اکثر کمزوری کی وجہ سے یا خون کی کمی کی وجہ سے یا بچے ایسی خدا زیادہ تر کھانا نہیں کھاتے بچوں میں بھی اس کا استعمال کروی جاتا ہے جوان بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں کمزور ہوں یا کوئی بماری کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہو تو اس کے ساتھ آپ بھی سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ایسے لوگ جو کہ کیپسل یا ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کرتے ہوں سیرپ کا استعمال کر لیتے ہوں تو ان کے لئے بھی یہ سیرپ کا استعمال کروائے جاتا ہے یا پھر ایسے بزرگ جو کہ عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہونا سٹارٹ ہو گئے ہوں اور ان کا میدہ بھی ٹھیک نہ رہتا جس کی ویسے وہ کیپسل یہ ٹیبلٹ نہیں کھا سکتے تو اس کے لئے بزرگ ہزار بھی سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس کا استعمال بچوں میں بھی کروائے جاتا ہے ینگ میں بھی کروائے جاتا ہے بزرگ میں بھی سیرپ کا استعمال کروائے جاتا ہے دوستہ اس سیرپ سے آپ کے جسم پر کوئی بھی واتیمنٹ کی کمی اس کو پورا کر سکتے ہیں جسم میں کمزوری مصورت ہوتی ہے ٹکاوٹ ہوتی ہے پٹھے کمزور ہیں ہڈیاں کمزور ہیں تو اس کو خون کی کمی ہے یا بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے چلا پھیرہ نہیں جاتا چکر آتے ہیں بی پی بہت زیادہ لو رہتا ہے تو اس کے لئے آپ سیرپ ملٹی بھونڈا کا استعمال کر سکتے ہیں دوستہ یہ بہت ہی اچھا سیرپ ہے اس سیرپ میں کیپسل بھی ہوتے ہیں اور یہ انجیکشن کی فارم میں بھی ہوتا ہے دوستہ یہ جس کے سیرپ کے بینیفٹ اب بات کر لیے تھے اس کے سائیڈ فیکٹ کے بارے میں کہ اس کے سائیڈ فیکٹ کیا ہو سکتے ہیں دوستہ اس سیرپ سے آپ کوئی مصورتی کی کیفیت ہو سکتی ہے الرجی ہو سکتی ہے یا آپ کا موہ خوشک ہو سکتا ہے زیادہ اس کے کوئی سیرپ ہے نہیں ہوتے یا بہت ہی سو میں سے اگرہ بہنے کوئی سیرپ ہے ہوتے ہیں ورنہ اس کے زیادہ کوئی سیرپ ہے نہیں ہوتے دوستہ بات کر لیے تھے اس کے دوزے کے بارے میں تو ایک سال تک کہ جو بچے ہیں انہیں آپ آدھا چمی دن میں ایک مطبع استعمال کروا سکتے ہیں بلکٹ یا بھی دو سال سے لے کے تھانا سال کے بچے جو ہیں انہیں ایک چمی صبح شامبس کا استعمال کروا سکتے ہیں یا پھر اٹھاران سال سے جو پلس ہیں ان میں دو چمچ صبح شام بھی اس کا استعمال دوسکتے ہیں اگر آپ کو کمزوری بہت زیادہ ہے ویکنس بہت زیادہ ہے تو اس کا استعمال صبح شام بھی کر سکتے ہیں ورنہ آپ ایک ٹیم بھی سیرف کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس سیرف کو آپ دھور میں ڈال کر بھی پی سکتے ہیں یا کسی دلیا وغیرہ یا کسی بھی شہر میں اس کا استعمال دہی میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں جب اس کے علاوہ آپ اس سیرف کا استعمال پانی میں بھی دارکس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو آپ نے صبح شام اس سیرف کا استعمال کرنا ہے اور آپ انشاءاللہ ایک سے دو سیرف کا استعمال لگتر کریں آپ کو بہت ہی بینیفٹ ملے گا دوستو آپ نے سیرف کا استعمال دیلی بیس پر کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ سیرف کا استعمال ایک دن کر رہے ہیں اور دو دن آپ اس کا استعمال دین کر رہے ہیں تو ایسے آپ نے نہیں کرنا ہے سیرف کا استعمال آپ نے دیلی کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ ایک سے دو منت اس سیرف کا استعمال کریں آپ کو بہت ہی بینیفٹ ملے گا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ سیرف ملٹی بینٹا کے بارے میں تھی امیر کرتا ہوں ہی میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی ویڈیو پسند رہی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں اس کے ساتھ دوستو آپ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگے بان